اسلام علیکم جہاں سے بھی آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم موجود ہیں اس سپاٹ پر جہاں پر آج صبح لگ بگ آٹھ بج کے تیس منٹ پر ایک آہ خونی واقعہ سامنے آ گیا جب ایک ناو اُلڑ گئی اور اس دریائی جہلے میں ڈوب گئی گنڈبل بٹوارہ کا یہ علاقہ ہے شیو پورا سے تھوڑا سا دور یا آپ یہ کہیں کہ جو پرانا چلڈن ہاؤسپٹل ہے اس سے تھوڑا سا دور ہے یہ آہ سپاٹ اور گنڈبل کا علاقہ ہے فیلال کنفیوجن بہت تھا کہ آخر کار کتنے لوگ جو ہیں وہ اس ناو میں سوار تھے آہستہ آہستہ یہ کنفیوجن دور ہو گیا اور ہم آپ کو تھوڑا سا آفیشل جو آفیشل فگرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھے لوگ فیلال بتایا جاتا ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق جن کی موت واقع ہو گی ہے اور آہ اس میں سے کل ملا کر انیس لوگ جو ہیں ناو میں سوار تھے اور انیس لوگ جو ناو میں سوار تھے ان میں سے باقیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور تین لوگ ابھی مسنگ ہے کل ملا کر جو آفیشل ذراعہ ہمارے پاس چاہے پولیس کے ذراعہ کی بات کریں یا ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہاں پر اس وقت جو ریسکیو آپریشن اور جو اس وقت آہ بورٹس یا ایس ڈی آر ایف آہ کے جو اہلیکار اس وقت کام پر لگے ہوئے ہیں آہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کسی نہ کسی طرح سے یہ جو لوگ اس وقت لا پتہ ہیں یا اس وقت دوب گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی باڈیز کو نکالا جا سکے لیکن کل ملا کر ہم آپ کو اس وقت آفیشل کئی نہ کئی آفیشل فگرز دے رہے ہیں انیس لوگ ابتدائی طور پر اس ناو میں سوار تھے اور ان میں سے آہ کئی ایک لوگوں کو بچایا گیا اور آہ پانچ سے لے کر چھے فگرز جو ابھی تک ہمارے پاس آ رہی ہے ان کی موت پاکہ ہو گیا جس میں سے ایک ماں اور ان کے دو بچے ہیں یعنی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تین لوگ ہیں اور آہ جن کا تعلق گنبل صحیح ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اہم جانکاری کہ تین لوگ ابھی مسنگ ہے تین جو لوگ ہیں جن میں سے ایک کا نام شوقت بتایا جا رہا ہے اور آہ آپ کو بتا دیں کہ اور آہ یہاں سے یہاں سے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو میرے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ یہاں سے آہ ریسکیو آپریشن یا جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکالنے کے حوالے سے پولیس ذراعہ کے مطابق ابھی تک جو ہے تین لوگ تین لوگ فیلال مسنگ ہے تین لوگوں کو اس وقت آہ ان کی تلاش اس وقت جاری ہے اور یہ ریسکیو آپریشن اس وقت چلا جارہا ہے ڈی سی سری نگر جو ہیں وہ خود بھی یہاں پر آگے تھے اور انہوں نے تمام اہلکاروں کو اس وقت ملی ہے اس وقت اس وقت یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں اس وقت سیدھے آپ گنڈبل کے علاقے سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت ریسکیو آپریشن میں شامل پولیس اور ایز ڈی آر ایف کے ساتھ ساتھ ظلہ انتظامیہ کے تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس وقت موقع پر موجود ہیں اور ہم کوشش کریں گے اور اگر جوانر کے فوشش کریں گے یہ تصویریں آپ پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز اس وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ فوج کی جانب سے بھی کئی ایک بوٹس کو لگایا گیا ہے جو فوج ہے فوج افاجہ ہند کی جانب سے اس وقت کئی ایک جو سولجرز ہیں سپاہی ہیں وہ اس وقت اس ریسکیو آپریشن میں کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں آپ پولیس کے جو افسران ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور پولیس کے جو افسران ہیں وہ اس وقت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ امن و قانون کو برقرار رکھیں اور امن و قانون کو بنائے رکھنا اس وقت ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ انسیڈنٹ جو یہاں پر آج صبح پیش آ گیا ہر ایک کا دل اس وقت دکھی ہے گم زدہ ہے لوگ پریشان ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت دریائی جہلم کے کنارے دریائی جہلم کے کنارے اس وقت لوگ جو ہیں وہ لوگ پریشان ہیں ہزاروں کی پریشان ہیں موسیقی 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 ایک دکھت اور افسوسنا خبر جہاں بہت دکھت خبر آج کے اگر ہم بات کرے آج کشمیر کے ہر ایک گاؤں میں جو ہے معتم ہیں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ڈیاب کشمیر اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج صبح صبح شہری سرنگر سے ایک ایسی خبر آئی جس نے ہر ایک کو نمک کیا ہے اور ہر ایک کو دکھی کیا ہے جی ہاں کہا جا رہا ہے سرنگر میں ایک ناو ڈھومنے کی وجہ سے اور یہ دیکھے آپ جو فوج کے جوان ہے وہ بھی اس وقت اس ناو پیشن میں کام کر رہے ہیں بی بی کنٹ کافی نزدیک ہے یہاں پہ اور یہاں فوج کی جانب سے بھی یہاں پہ بہت سارے اہلکاروں کو لگایا گیا ہے اور فوج کی جو بورٹ سے ان میں تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے لیے بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان ڈیڈ باڈیز کو ایس ڈی آرپ سے مل کر اس وقت تال میل برقرار ہے اور اس آپریشن کو چلائے جانے کے حوالے سے جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہے خاص کر ڈی سی ڈی سی میسٹر بلال جو ہیں وہ خود بھی آگئے تھے اور انہوں نے کئی نہ کئی عام لوگوں کو یہ اعتماد دیا ہے کہ جلد از جلد جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ان کے اہل خانہ کے حوالے یا اہل علاقہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے فلال یہ دیکھیں آپ فوج کی ایک بورٹ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آرپ کے اہلکار جو ہیں وہ اسی پول کے اردگرد اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ریکاور کیا جا سکے لیکن لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کئی نہ کئی اور بوٹس جو ہے وہ لگا دی جائے کیونکہ یہ لاش کا ملنا یہ گھر والے گھر والوں کے لیے یا اہل خانہ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ زخم جو ہیں وہ تازہ رہتے ہیں تب تک جب تک ایک ایک لاش نہ ملے اس کے اہل خانہ کو فلال ہم آپ کو بتا دیں کہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس یہی ہے کل ملا کر نہ ہو میں انیس لوگ سوار تھے اور انیس لوگوں میں سے کئی ایک لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے کئی ایک لوگوں کو بچایا گیا ہے اور تین لوگ فلال میسنگ ہے فلال شوقت اس کا بچہ اور ایک جو لوکل ایس تیزن ہے شہری ہے وہ بھی میسنگ ہے اور کل ملا کر فلال ہمارے ریپورٹس کے مطابق اور پولیس ذراعہ اور جو ہمارے پاس سرکاری ذراعہ ہے اس کے مطابق تین لوگ جو ہیں کل ملا کر میسنگ ہے جن کا آپریشن اس وقت چلایا جا رہا ہے تمام لوگ جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں افواہوں پہ کان نہ دے رہے ہیں اور افواہیں اس وقت بہت زیادہ ہے لیکن سرکاری ذراعہ کے مطابق فلال ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں لیکن سرکاری ذراعہ کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انیس لوگوں کا ابتدائی ریپورٹ جو ہمارے پاس پہنچا ہے اور انیس لوگ جو ہیں کل ملا کر میسنگ ہے تو آپ بتائیں آپ یہیں سے ہیں جی سر ایڈیسلٹ ایڈیا کہوں ہوں سائٹنگ کہوں میں جانب صبح مجھے پونے ناو انفورمیشن ملی کہ انسیڈنٹ ایک ہوا ہے گرنبل میں کیونکہ ایڈیسلٹ ایڈیا ہے اور یہ ذمہ داری ہماری بنتے ہیں مسلمان قوم کے ہیں کسی کسی بھی قوم کا ہیں انسانیت کے ناتے سے میں یہاں آیا ہر ایک چیز میں نے گھر میں ہی چھوڑ دی کیونکہ بہت کالیں بھی مجھا آئی تھی تب فیملی وغیرہ بھی فون کر رہی تھی ابھی جگہ انفورمیشن ملی ہے چھو بیس کا انفورمیشن ابھی مگر مجھے ابھی لیفٹن کرنر صاحب بھی فون کر رہے تھے ابھی سیونٹین کا پورا لسٹ ملا ہے اس میں سے ڈی ایس پی صاحب بتا ہے دس ابھی ایس ایم ایس میں ہے مگر کوئی انفورمیشن نہیں ہے کیونکہ ابھی یہاں کے بھی لوگ ایس ایم ایس میں ہے ابھی پوری کوئی انفورمیشن نہیں ملی بس سر آہ کنفیوزن ہے ہاں ابھی کنفیوزن بٹ ایک آہ گزارش آپ کے مادیم سے میں الڈی ایڈمنیسٹریشن کو یہ کہتا ہوں دیکھیں اگر آہ دس آہ میل یا دس منٹ ہمیں لگتے ہیں یہاں سے لاز چوک تک دس منٹ لگتے ہیں دس منٹ لگتے ہیں کیونکہ اگر یہاں سے جائیں گے یہاں سے پانچ منٹ ریسنٹلی یہاں آدھر یہ پردان منٹری جی بھی آئے تھے اور انہوں نے وقصد بھارت بنایا تھا کیا یہی وقصد بھارت ہے آپ دیکھیں آپ ہر ایک ہر ایک چیز ہر چیز آپ کور کرتے پھر یہ وقصد بھارت کہاں ہیں نہیں سوال پوچھنا ہے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے تو یقینی طور پر لوگوں کا گم و گصہ جو ہے وہ کئی نہ کئی جائز ہے کیونکہ ایک پل نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ اتنے لوگوں کی جان جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں تو سوال پوچھنا جائز ہے یہ اس وقت دریائی جہلے میں آپ فوج کی بورٹ کو دیکھ سکتے ہیں ایس ڈی آر اپ کی بورٹ کو دیکھ سکتے ہیں مل کے یہ آپریشن چلایا جا سکتا ہے اور فوج کے ساتھ ساتھ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یہ پولیس کے افسران یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں عام لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت درد ہے جو گہرا درد اس وقت گنڈبل کے ساتھ ساتھ پورے کشمیر کی چھاتی پہ لگا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کم ہوا اور ابھی ابھی پانچ ڈیڈ باڈیز کا جنازہ اور آخری رسومات مکمل ہوا اور اب آگے آگے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آج کا ثانیہ ہے یہ شاید پوری عمر یاد رکھا جائے گا آج کا ثانیہ پوری عمر یاد رکھا جائے گا آج میرے خیال میں الیکشنز کا دوردارہ چل رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات سب سے بڑا تماشہ ان الیکشن والوں پہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پچھلے پچاس سال میں یہ پل بنایا ہوتا تو شاید اس وقت یہ واردات جو یہاں پہ ہوئی وہ پیش نہیں آتی ایس ڈی آر اپ کے اہلکار ایس ڈی آر اپ کے اہلکار آپ کو یاسین دکھا سکتے ہیں ایس ڈی آر اپ کے اہلکار ایس ڈی آر اپ کے اہلکار اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ راجباغ سے لے کر یہاں تک جو بورٹ سے اس وقت گشت کر رہی ہے پورے جہلم میں اور جہلم کا پورا جو ایریا ہے اس وقت چھان مارا جا رہا ہے کہ وہ دیکھئے وہاں سے آپ کو دکھا سکتے ہیں امران خان اور یاسین کے ایس ڈی آر اپ کے جو اہلکار ہے اور مارکوس کو بھی بلایا گیا ہے سوپور سے ہمارے ریپورٹس کے مطابق اب مارکوس کی ٹیم جو ہے وہ بھی یہاں پہ آرہی ہے جو آہ زلہ انتظامیہ ہے یا ڈی سی سرین اگر بلال خان صاحب ہیں انہوں نے مارکوس کی ٹیم کو بھی بلایا ہے سوپور سے اور بازابتہ طور پر آہ اور آہ مارکوس کی ٹیم کچھ ہی پل کے اندر یہاں پہ آپریشن جو ہے وہ چلائے گی اور آہ ڈیڈ باڈیز کو ریکاور کرنے کے حوالے سے اس وقت جو آپریشن ہے اس میں مزید صورت لائی جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آہ یہ آٹھ بج کا تیس منٹ پر جو ناظرین ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو بتا دیں کہ آٹھ بج کا تیس منٹ پر یہ واقعہ پیش آ گیا ہے جب سکولی بچے اپنا سکول بیگ اپنی یونی فارم لے کے کے اندر ویڈیالہ کی طرف جا رہے تھے ان کے ماں باپ ان کے مجدور والدین ان کے ساتھ تھے اور آہ اچانک ایک ناؤ جو ہے وہ رسی ٹوٹنے کی وجہ سے بن رہے پول کے خمبے کے ساتھ لگ جاتی ہے اور ناؤ کو کافی نقصان ہوتا ہے اور یہ ناؤ جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے اُلٹ جاتی ہے اور چیخ و پکار تمام علاقے میں قیامت کی چیخیں جو ہے وہ سنائی دی گئی اس وقت جو ہمارے ریپورٹس ہیں اور آہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا بڑا وہ وہ منظر جو ہے وہ آتی رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کس طرح سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیخیں یہاں پہ ماری اور آہ لیکن ان کو بچایا نہ جا سکا فلحال آہ یہ تصویریں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو ظلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو پولیس انتظامیہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور پولیس کے جو عالی افسران ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امن و قانون کو برقرار رکھا جائے اور چونکہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ کئی نہ کئی ایک عام انسان کو زخمی کر دیتا ہے یہ انسیڈنٹ ایک عام انسان کے جگر کو چھلنی کر دیتا ہے اس انسیڈنٹ کی وجہ سے نہ صرف شرین اگر بلکہ پورے کشمیر کا دل زخمی ہوا ہے آج یہ آٹھ سال کے بچوں کا سوال ہے یہ نو سال کے بچے جو اس میں ڈھوپ گئے اس دریاء جہلم میں فیلال آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے اس سرچ آپریشن کو اس ریسکیو آپریشن کو چلایا جا رہا ہے اور فیلال تین ڈیڈ باڈیز مسنگ ہے جو ہمارے ریپورٹس ہیں ان کے مطابق تین ڈیڈ باڈیز کی تلاش اس وقت جاری ہے اور تین ڈیڈ باڈیز کو دوننے کے لیے اس وقت سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو اہلکار ہیں سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو اہلکار ہے ملازمین ہیں وہ اس وقت ملازمین ہے جو آپریشن کو چاہتا ہے ملازمین ہے جو اہلکار ہوتا ہے جو اہلکار ہوتا ہے ملازمین ہے جو اہلکار ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ ہیں وہ وہ بھی کئی نہ کئی انتظار کر رہے ہیں کہ گوتا خوروں کو پھلال بلایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں سے اب جو ماہیرین اعخاص کر گوتا خور جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے مختلف علاقوں سے یہ گوتا خور جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پہ اور وہ ایس ڈی آریف کی ٹیم سے مل کر اس وقت دریائی جہلم میں یہ ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ماہیرین ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور اور ماہیرین کی مدد لی جاری ہے جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے اس وقت جو ماہیرین ہے ان کو بلایا گیا ہے اور ان کی خدمت جو ہے وہ اس وقت لی جاری ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ماہیرین کو یہاں پہ بلایا گیا ہے اور جمہو کشمیر پولیس کی جانب سے یہاں پہ جو گوتا خور ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور پولیس کے عالی افسران بھی اس وقت جائزہ لے رہے ہیں ایس ڈی آر اپ کے ٹیم کے ساتھ ساتھ اب گوتا خور جو ہے وہ کوش کہیں نہ کہیں کہ ان ڈیڈ باڈیز جو اس وقت تین لوگ مسنگ ہے فیلال ہم آپ کو جو جانکاری دے رہے ہیں تین لوگ فیلال مسنگ ہے اور تین ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو نکالنے کی کوشش اس وقت جاری ہے یہاں سے دوسری جانب فوج جو ہے فوج بھی اس وقت کوشش کر رہی ہے فوج کے جو جو جوان ہے وہ بھی کہیں کہیں اپنی بورٹس کو لے کر اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تازہ تصویر جو ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تازہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کئی نہ کئی یہ فوجی جوان جو ہیں وہ بھی اس وقت پولیس کے ساتھ ساتھ اس ڈی آر اپ اور فوج کے جو جو جوان ہے وہ بھی کئی نہ کئی اس وقت اس رسکیو آپریشن اس ریکاوری عمل میں اس وقت مصروف عمل ہے فیلال یہاں پہ کنسرن تھانے کے جتنے بھی ایسے چوز ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور یہ دیکھئے گوتا خوروں کو اس وقت کام پر لگایا جا رہا ہے اور جو ماہرین ہیں ماہرین ہیں مصروف عمل ہے مصروف عمل ہے یہ بول رہے ہیں یہاں سے نیچے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب ماہرین کو بلایا گیا ہے اور یہ ماہرین جو ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تین ڈیڈ باڈیز ابھی میسنگ ہے ان کے ساتھ فوجی جوان اور پولس کے اہلکار جو ہیں وہ بھی ایس ڈی آری ایف کے اہلکار بھی یعنی زلہ انتظامیہ نے یہاں پر ہر کوئی ممکن کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو ڈیڈ باڈیز ہے یہ اپنے اہلک خانہ کے حوالے کر دی جائے فیلحال علاقے میں ماتم ہے قیامت ہے اور قریباً قریباً اس وقت ایک درجن سے زائد جو ناو ہے کشتیاں ہیں وہ اس وقت اس آپریشن میں لگی ہوئی ہیں فیلحال اس پل کے پاس جہاں پر یہ انسیڈنٹ آج صبح دیکھنے کو ملا عام لوگ بھی اس وقت انتظار کر رہے ہیں اور عام لوگ بھی کہی نہ کہی یہ انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ شوقت اور اس کا بچہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیڈ باڈی جو ہے اس کا انتظار ہے مسنگ ابھی فیلحال تین لوگ ہیں جو پولس ذراعہ اور سرکاری ذراعہ ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق ان کے مطابق تین لوگ فیلحال مسنگ ہے اور تین لوگوں کا اس وقت جو تلاش ہے وہ اس وقت جاری ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیلحال اس وقت ہم گھنڈ بلوے ہیں ہم گھنڈ بلوے ہیں تازہ تصویریں فیلحال آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں گھنڈ بل کے علاقے سے جہاں پر اس وقت اداسی مایوسی ہر طرف آفیشل ذراعہ کے مطابق انیس لوگ کل ملا کر اس ناو میں سوار تھے جن میں سے کئی ایک لوگ ان کی موت واقع ہو گئے اور تین لوگ فیلحال مسنگ ہے افوائیں اور کنفیوجن کریئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلحال تین لوگ یہاں پہ مسنگ ہے اور باقی لوگ صحیح سلامت جو ہیں وہ پولس نے ان کو گھر والوں کے حوالے کیا اور باقی لوگ جو انیس میں سے ہے چھے کی تعداد جو ہے جن کی جان یہاں پہ چلی گئی ہے اس میں سے ایک ماں ان کے دو بچے اور یہاں پہ اس وقت تمام جو اہل علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکلز کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں باقی شہریہ وہ بھی آگے ہیں اور وہ بھی کئی نہ کئی اس وقت اس انتظار میں ہے کہ شوقت ان کا بچہ اور اور ایک اور شہری جو مسنگ ہے ان کی ڈیڈ باڈی کو ریٹریو کیا جا سکے اور اس وقت جو اس وقت جو کوششیں کی جارہی ہے پولیس کی جانب سے اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو ایس ڈی آر ایف اور افواجہ ہند وہ بھی یہاں پہ کئی نہ کئی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹ آج صبح ہوا ان ڈیڈ باڈیز کو کئی نہ کئی تین ڈیڈ باڈیز فیلال مسنگ ہے ہمارے ریپورٹس کے مطابق اور پولیس سرکاری ذراعہ کے مطابق تین لوگ جو ہیں فیلال مسنگ ہے اور ان میں سے باقیوں کو رسکیو کیا گیا ہے اور کئی ایک لوگ اس انسیڈنٹ میں ابھی تک جان گوا چکے ہیں فیلال ساہلیں گو تو شوز لوکل لیکن لوکل لیکن لیکن اچھا اچھا تو کیا باس آز جبراہمت الان مفرنیشن مفرنیشن بعد بھی پورا سلو چڑھ رہا تھا اب ایس پی صاحب کی مہربانی سے یہ سارے بانڈی پورا کے جوان آگئے اور باہرین آگئے باہر بلکل ان کو بھی دیا گیا اور سارا جو انہوں نے مانگا ان کو لائے گیا اور ہم نے ان کو وہ دیا مہیا کیا تو یہ ہم ایس پی صاحب فیلال کتنے لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ بچے ہیں ان کے فوٹو یہاں پہ لگے ہیں اس کے بعد کیمرے میں کسی کا وہ چھوٹا بچہ ہے کسی کا یہ ہے لیکن خاص کر فیلال کوئی پانچ کر رہا ہے کوئی دس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باگی پریوار یہ یہاں کے پریوار ان کے بچوں فیلال اوفیشلی انیس کہا جا رہا ہے اور انیس کے پہلے چھو بیس تھے آپ پورا انیس ہو گئے ہیں ہمارے پانچ ہمارے چار ہیں تو جو بار کے ہیں وہ تو اور ہے نا چاہے دس ہوں کے پندرہ ہوں کے ٹوٹل ہوں کے ہاں بھی کراوڈ بھی ہے یہاں پہ کنفیوجن ہے ہاں بالکل کراوڈ ہے کنفیوجن ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر عام لوگ جو ہیں آفیشلز اور جو سرکار ہے اس کو اپنا کام کرنے دیتی یہاں پہ کنفیوجن بھی ہے کئی ایک لوگ وہ کہہ رہے ہیں انسیڈنٹ ہے اس میں کون کو ناو میں سوار تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حجوم چند بن ان کے وکی نس کرو اس ایز قوم 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 ان چاہ ساں کی ڈسپلن ڈسپلن چھ یہ ہے کہ اس دیمو قوم کرنے سرکار اس دیمو قوم کرنے یا یہ مطلق حکام چھو اچھو گم سہر نی وکی نس اچھو پریشنی وکی نس سہر نی اچھو ماتم اچھو مایو سی اچھو پریشنی فلال وکی نس پجیز یو تو تو کوشش کریں کہ ہم ڈیڈ باڈیز یا تا جہل مسمان چھو تم کا بات کرنے اکھو رکاور گھر والن کرو خوال تم چھو پریشان وریا زیاد تم چھو پریشنی اچھو مزاہر کرن یمتی اچھو چانچی یہ کشمی اکراؤن تو برحال جی جی بوانیوم بوان من یہ میں ساٹھ 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 میری ہے یو تو صاری کتر چھو 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 ست پاس چھو بڑی اس دریاوں دریا کے کنارے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں خاص کر شرین اگر شرین اگر کے بعد یہ جو دریائے جالم ہے یہ ولر میں جاتا ہے بانڈی پورا سے ہو کے پھر ولر ولر سے نکل کر یہ بارہ ملہ کی طرف جاتا ہے پھر بارہ ملہ سے ہو کے بیراج بیراج کے بعد یہ پاکستان کی طرف جاتا ہے لیکن بیراج میں گیٹ ہے اس سے پہلے ہی ڈیڈ باڈی جو ہے کئی نہ کئی مل سکتی ہیں اور خوشار پیجوکینس روزن ہم تے دریائے جامس اندھ پک چھ لوگ بساں تیمن پیجوکینس مدد کرون رسکیو آپریشنس منستے یا یہیم نائی والچے تمانتے پاسکینس بانڈی پورا راجباگ یا چھتے بل یا چھتے بل پچی گساں سنبھل کریں تیمن پیج سارنی بکنس ہشار روزن نظر تھاوین نائی والن تے اگر ڈیڈ باڈی کن جائے میل تو سپیجوکینس گھر والن حوال کریں یا پولیسز حوال کریں کیا ساری پیجوکینس سات دنیا ترسکیو آپریشنس منز چھتے قیامت یا تے ایم تے نائی والچے ایم تے لوکلس چھتے دریائے بیٹھے سپیٹ روزن یا تم پت آخر کار چیت بہرہ جا سام پت لاس پیٹ بارہ مولا تو ویسے تود گا سن انشاءاللہ کیا رسکیو آپریشنس منز ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈیڈ باڈیز چھتے تم کرو کوشش کے ساری لبن سو دیکھ میرے حساب سے جو ہماری عدد رشک چاہے پلواما سے بانڈی پورا سے مجھے میرے حساب سے جو ہماری سرنگر کی ایڈمنیسٹریشن ان کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے تو آئیے اگر آسپی صاحب نے ہمیں خود کہا کہ مارکوس کو بلائے گیا سو پور سے اور گوتا خور جو ماہرین ہے ان کو بھی بلائے گئے سو پورا سے اپنے بوٹس جو ایڈ جارک کے بورٹ ہے ان کو وہاں سے ان کو سٹارٹس اگزیکٹلی سر کیونکہ ابھی جو بہاو ہے پانی کا بہاو ہے بہت ملک سے ہےordo دہلی سемینم چھاڑوں خواه شاو اسے سر کیا رہکی ہے پچھے الہ تال Protection سے ہے 60وردکlaimہ آپ کو علیکم راکی ہے بخ northernLaughs ناو ایسا ہے رجبھاگ ناو چاہیسی پس ایکшار کرتا ہے اس میرا سمائنے جاتس سمجھا میرا کہ یہ ایک ہے دولا سمجھا جاتس سمجھا ہی سمجھا ہے سمجھا سمجھا چاہیس ایک آیا ہے ایسا آیا جاتس سمجھا کرنا چاہا ہے سمجھا کرنا ہے پیٹر میں تشک ہمجھا ہے اس سے ایملاس تمہیں سرگمتی؟ مجھے کیا کہ ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہے لیکن اس کی شکل کو ہمیں چودہ ورگی پیدا ہے ہمیں سا مانا سا وائد ہوا ہے ہمیں آپوں پہنے پہنے داروں پر ڈاکٹرز یہ کیا کہ اس کا کام پینڈنگ پڑا ہے یہ کیا ہے یہ کوڑ وریج ہے کوئی مددہ پیج نہیں ہے یہ آیا ہے یہ ہمیں ہمیں سلسلہ ہے اس میں رکھو مائن چھوٹا ہوں ہمیں گے مہم چھوٹا ہوں بچوں کو کھو دیا اسپانی کی بہاو سے اب میری یہی ریکوشٹ رہے گی جتنا ہو سکے جو ہمارا بھی بھی پینڈنگ ہے جتنا ہو سکے اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرے تاکہ جو فیوچر میں ہمیں ایسی دردناک واقعی دکھ برد واقعی ہمیں دکھنے کو نہ ملے جہاں سے کہ ہماری ایڈمیشنگ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم ترکی میں ترکی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایسی چیز کو ہم ترکی نہیں بول سکتا ہے بلکل سی ٹی نزیخ ایشت زمینٹ لگانا سمار سی ٹی ایشت نے کجلتا ہے یا ایسی کتلک سمار سی ٹی آپ تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوش کریں گے جو آپریشن چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا آفیشلز آپ سے بات کریں گے گا آپ سے بات کریں گی کریں 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 بہت ہے جہاں پہ موسیقی موسیقی